جب کہا جاتا ہے کہ دشمنانِ آلِ رسول پر لعنت ہو جرنالی کہا جائے اور کسی کا بھی نام نہ لیا جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمارے بعض لیکچر وغیرہ میں جب ہم کہتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاعِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَوِهِمْ أَجْمَعِينَ تو آپ کو تاجب ہوگا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَوِهِمْ أَجْمَعِينَ کے موضوع پہ بعض دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اور لانت سے بات کو شکو کرتا ہے تو بھائی جب اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہا ہے تلاوتِ قرآن سے پہلے کہ شیطان سے برائت کا اظہار کرو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اعتراض کس پر ہے اللہ پر یا ہم پر وہی خداون تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے جس نے قرآن نازل کیا تو کیا سورِ لحب کسی اور نے نازل کیا یا اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے نازل کیا ہے اور اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی جب وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے تو وحدانیت کا اقرار کرنے سے پہلے تمام ان خداوں کا انکار کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں پوجھے جاتے تھے یا پوجھے جاتے ہیں لہٰذا پہلے کہا جاتا ہے لا الہ بعد میں کہا جاتا ہے الا اللہ اب کیا کریں کہ اگر ہم امام حسین کے قاتلوں پہ لانت بھیجیں تو کچھ لوگوں کی مقدس ہستیاں آ جاتی ہیں امام رضا کے قاتلوں پہ لانت بھیجیں تو کچھ مقدس ہستیاں لوگوں کی آ جاتی ہیں اب یہ تو جرنل ہی ہمیں ہمیشہ کہنا چاہیے جو بھی خدا اور ملائکہ اور انبیاء اور انبیاء کے اوسیہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بارہ اوسیہ اور مؤمنین کا دشمن ہو اس پہ اللہ کی لانت ہو جس میں کونسی ایسی بات ہے اللہ کے ملائکہ کے انبیاء کے اوسیہ کے اور مؤمنین کے دشمنوں پر اللہ کی لانت ہو اب اسی لانت کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں تو اور زیادہ قوی ہو جائے گی کہ اللہ کی ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام اوسیہ کی تمام مؤمنین جن و انس کی لانت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر کسی کو بھی پرابلم ہوا کسی کو ہوا پرابلم کسی کا نام آیا اس سے بھی اگر کسی کو پریشانی ہو تو اس کے کیا مانا ہے وجہ یہ ہے کہ جس کو پریشانی ہوگی وہ جانتا ہے کہ ان کے قاتل اور دشمن کون ہیں اب جب ہم نے کہا کہ اللہ کے اور ملائکہ کے دشمنوں پر لانت ہو انبیاء کے دشمنوں پر لانت ہو انبیاء کے اوسیہ کے دشمن پر لانت ہو مؤمنین جن و انس کے دشمن پر لانت ہو اگر کوئی اس محفل میں بیٹھا ہوتا یا اس بات کو سنے کہ جو شیطان کی پوجہ کرتا ہو تو مطمئن ہو جائے وہ کہے گا کہ اس کو کہا جا رہا ہے چاہے ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سے بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ یہ وہاں بھی جا سکتی ہے کہ جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں گو کہ قلیل ہیں لیکن وہ اگر سنے گا تو کہے گا یہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں چور کی داڑی میں تنکا یا یہ کہا جاتا ہے کہ پانی خود بخود نشب میں جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کے تمام دشمن آگئے فیرون وغیرہ بھی آگئے شداد بھی آگئے قارون بھی آگئے نحمرود بھی آگئے یہ سب آئے گا نہیں ہے سب آگئے اور پھر جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا کھڑے ہیں وہ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے تھے یا کھڑے ہیں وہ سب شامل ہو گئے اب یہ ان کا پرابلم ہے کہ وہ کیوں ہیں دشمن وہ دشمنی چھوڑ دیں جب وہ دشمنی چھوڑیں گے تو مثال دی جا سکتی ہے اگر جنابِ حر دشمنی نہ چھوڑتے تو وہ اس لعنت میں شامل ہوتے چھوڑ دی دشمنی تو کس میں شامل ہو گئے السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین تو یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اختیار لوگوں کے ہاتھ میں چاہے اس طرف چلے جائیں جہاں خدا بند تبارک وطالعہ اور انبیاء اور عوصیہ اور مؤمنین کی لعنتیں جن پر جا رہی ہیں یا اس طرف آ جائیں کہ جہاں پر اللہ اور ملائکہ اور انبیاء اور عوصیہ اور مؤمنین کی سلوات جا رہی ہے اللہ کی بھی روش یہی ہے اور قرآن میں یہی روش ہے لہٰذا امام جعفر السادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا دشمنوں سے برائت کے معاملے میں تو آپ نے فرمایا حَلِ الدِّينُ إِلَّ الْحُبَّ وَالْبُغْضِ آیادِ دین اس محبت و نفرت کے علاوہ ہے کچھ تو اگر دیکھیں تو تمام عدیان کی تعلیمات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ عشقِ بِ خدا ہے اور بغض کس سے خدا کے دشمن سے تو اولِ حصولِ دین پر عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حُب اور بغض نہ ہو حُب کس کا اللہ کا تولہ کس کا اللہ کا تورہ کس کا جو بھی اللہ کے مقابلے میں بوت آئے یا جو بھی شخصیات آئیں اور جنہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ سمجھا یا اللہ جیسا سمجھا یا اللہ کی طرح سے عبادت کروانا چاہا وہ سب کے سب خود بخود اس میں شامل ہو گئے تو یہ ہوئی نہیں سکتا تاکہ اللہ کا حُب ہو اور دشمنانے اللہ کا بغض نہ ہو لیے ماں منہ اسی جانے توجہ دلائی حَلِ الدینُ اِلَّا الْحُب وَالْبُغْض آیت دین حُب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے بلا شک آئمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور ظاہر ہے آئمہ کا عشق جو ہے وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے تو ہمیشہ میں جانے توجہ دلاتا ہوں کہ ایک عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اہلِ بیت اہلِ بیت کرتے ہیں نہیں ہم اہلِ بیت اہلِ بیت نہیں کرتے ہیں ہم اہلِ بیت محمد کو مانتے ہیں صرف اہلِ بیت اہلِ بیت نہیں یہ کلیر کریں ہم ہم اہلِ بیت محمد اور آلِ محمد کو مانتے ہیں اور وہ بھی اشرف الانبیاء نے اللہ کے حکم کے تحت ہمیں حکم دیا اور ارشاد ہوا قرآن مجید میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تو ام سے اپنی رسالت کی کوئی بھی عجرت طلب نہیں کرتا کسی بھی قدم کی مگر یہ کہ میرے قرباء سے مودد کرو